وزیر داخلہ صاحب ہمارے کہتے ہیں کہ الارٹ موجود تھا اگر الارٹ موجود تھا تو سکوٹی کیوں نہیں دی گئی اسلام علیکم ویورٹس اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل ازاداری ٹی وی اوکارا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں کہ مومن مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اور جو لوگ اس موقع پہ اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں کفر کے فتوے دے رہے ہیں اور ان کے اوپر قتل و غارت جمعہ کی نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو بکر رہے ہیں وہ اس رسول پاک کی حدیث کے مطابق کیا موں دکھائیں گے رسول کو یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور تمام مسلمان اس کے اوپر غور فرمائیں اور ہمارا یہ مطالبہ حکومت پاکستان سے ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو اپنے کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ پاکستان میں یہ جو امن کی فضا ہے کافی عرصہ سے قائم تھی اس کو یہ ثبوتاز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ناکام بنائیں ہماری کوششیں ہمارا صبر ہمارا سب کچھ جان مال ہم نے اسلام کے لیے پاکستان کے لیے قربان کی ہے لیکن اس قربانی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے حرف آخر کے طور پہ میں شیعہ الماء کونسل کی ذلعی صدر چرائی صاحب اور یہ ہمارے اہل سنت کی نمائندگی کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں میں حبیب اللہ چرائی صاحب سے مزارش کرتا ہوں ذلعی امن کمیٹی کی ممبر ذلعی امن کمیٹی کے یہ ممبر ہے اور یہ امن کی بات کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو جو سانیہ پشاور ہوا نہائی تھی دکھ والی بات ہے جتنی بھی اس کی مضمت کی جائے وہ بہت کم ہے اس کی مضمت کے لیے تو لفاظ ہی نہیں ملتے جو ہم جیسے لوگ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں اپنی عبادتگاہوں میں ہم لوگ محفوظ نہیں ہیں تو ہم کہاں پہ محفوظ ہوں گے اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے ہم لوگ عبادتگاہ جاتے ہیں ہماری زندگی کی گرنٹی تو ہماری عبادتگاہ میں بھی نہیں ہے حکومتِ وقت کو چاہیے کہ کم از کم وزیرِ داخلہ صاحب ہمارے کہتے ہیں کہ الیرٹ موجود تھا اگر الیرٹ موجود تھا تو سکورٹ کیوں نہیں دی گئی غور طلب بات ہے حکومتِ وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ ہم فرقے بعد میں ہیں سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں ہم سب بھائی ہیں کوئی فرقہ نہیں ہے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ فرقہ بازی میں جاؤ ہی نہیں تو پھر فرقے تھے جو ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں ہم مسلمان سب بھائی ہیں میں جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے سانع پشاور کی برپور مضمت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تمام شہدہ کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے قلتا وعلاد زہر ينمو حبنا فہو بالبعد يدید كل يوم الكربلہ يا سیدید جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے